ایک گھنٹے میں پانچ من کی پسائی ہوگی یعنی کہ دو گھنٹوں میں آپ ہزار پیہ جو ہے وہ ایزلی کما لیتے ہیں ہزار تو یہ ہے نا جو میں نے پیسوں میں وصول کر لیا ہے آٹے کہلا دیں نا دو ہزار یعنی کہ آٹا جو ہے وہ آپ کا کتنے کا بن جاتا ہے آٹا میرا پندرہ سو کا ایوریج بن جاتا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ اس طرح کی کام کو کرنا پسند نہیں کرتے مجھے خود بھی میرے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک آپ ینگ ہو ابھی تو چھوڑ دو میں کہتا ہوں کہ اس کام میں جتنی بچت ہے نا میں کہتا ہوں کہ ایک اپنا کاروبار ہے کہ صرف اور صرف قرائے پہ لے کے دکان جو بندہ کام کرنا چاہتا ہے آپ کہتے ہیں جی وہ نہ کرے باقی جو ہیں وہ کہیں پہ بھی لگا لیں یہ کام جانتے ہیں ہویلی میں جا کہیں بھی اچھا پوائنٹ ہو گاؤں میں چل جاتا ہے یہ اس میں کوئی نہیں ہے کہ مین روڈی ہوگا مین اٹھا ہوگا تو چلے گا نہیں رہتے تو لوگ گاؤں میں ہیں نا جہاں اپنے ایریے میں رہتے ہیں رہائشیں جہاں پہ ہیں جہاں پہ آپ اچھی سی لوکیشن دیکھ لیں کوئی چوک دیکھ لیں اپنی جگہ دیکھ لیں اپنے گھر کے باہر جا کے پیچھے جو اپنی ہو مین مشورہ تو یہی ہے کہ وہاں پہ لگا جائیے کر سولر پہ جانا ہے تو اس کا یہ ہے کہ میں نے کافی زیادہ انفرمیشن لی ہے میرے پاس انویسٹمنٹ بھی ہے لیکن لگایا اس لیے نہیں ہے کہ وہ نا دو پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور موسم خراب ہوتے اکثر ہمارے ابھی پانچ میں مہینے سے یا چھے میں مہینے سے موسم خراب ہے تو یہ ڈیلی کا کام ہے تو صبح کا کام ہے رات کو بھی نہیں کر سکتے پھر وہ سولر پہ چل نہیں سکتا تو لہٰذا بچے چھو کم کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ ریگولر چلے کام آپ کا یا اگر آپ نے سولر لگوانا ہے تو پھر یہ سیٹ اپ کنیکشن بھی لگوائیں اور سولر بھی لگوانے دو کو تو سولر پہ چلا لیں ادروائز اس پہ چلا لیں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سیٹ اپ آپ چلا رہے ہیں یہ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں یہ ملحمدللہ دو ہزار نو سے سٹارٹ کیا ہوا ہے دو ہزار ماشاءاللہ دو ہزار نو سے جی اچھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب یہ شروع کیا تھا یہ تب ہی سے سیٹ اپ لگا ہوا ہے یا پھر آپ نے کچھ چینج کرتے آ رہے ہیں نہیں چینج کیا ہے وقت کے ڈیوریشن کے ساتھ جو جدت آئی ہے نا تو چینج کیا ہے اس میں زمانے کے ساتھ ساتھ نا جدت کو فالو کیا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دو ہزار نو سے آپ نے یہ کام شروع کیا تھا ابھی تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس کام کو کر رہے ہیں یہ کیسا کام ہے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ الحمدللہ کرنا چاہیے پہلے تو اگر تو جگہ اپنی ہے مین روڈ پہ وہ سب سے بہتر ہے ٹھیک ہے جگہ اچھی اور دو مرلے کے قریب بہت قریب بن ٹھیک ہے تو پھر اس کا نا جو جتنی مشینری ہے نا جو ضروری ہے وہ لگانی چاہیے اور الحمدللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو دکان داری بھی تھوڑی سی کرتا ہوں نا دو گھنٹے صبح دو گھنٹے شام کو ٹھیک ہے تو سارے دن کے پیسے کٹھے کر لیتا ہوں ماشاءاللہ جی زبردست ہو گیا اچھا یہ آپ کی اپنی جگہ ہے آپ نے یہ جو دکان یہ جہاں پہ یہ سیٹ اپ لگایا ہے یہ آپ کے اپنی جگہ یہ میری اپنی جاتی جگہ ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی جو سیٹ اپ آپ کے پاس چل رہا ہے چکی کتنے نمبر ہے اس کے ساتھ موٹر کتنے ہارس پاور کی ہے ذرا جتنی بھی نئے بندے کی انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے وہ ذرا بتا دیں چکی ہے پنتالیس نمبر ہے موٹر پندرہ ہارس پاور کی ہے اس کے لیے نا ایک سیپریٹ چاہیے ٹرانس فارمر پہلے جب میں نے کنیکشن منظور کروایا تھا نا تب میرا تین لاکھ لگا تھا دو ہزار ناؤ میں دو ہزار ناؤ میں ابھی شاید مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن سنیا کہ ساتھ سے ہٹھ لگ جاتا ہے دی فیس کنیکشن کے لیے آپ کو ٹرانس فارمر اس کے لیے لہذا سے چاہیے سیپریٹ چاہیے چکی کے لیے چکی کے لیے اب جو ہے وہ آپ کی انفرمیشن کے مطابق چھ ساتھ لات ربے کا لگ ساتھ سے آٹھ لگ لگ جاتا ہے کیونکہ میرا ایک دوست ہے اس کو میں نے کروایا تھا تو وہی اسی نے بتایا کہ میرا آٹھ لگا تھا بس جی نا کنیکشن منظور کروانے میں اور دوسرا ٹرانس فارمر ٹھیک ہے اچھا یہ پندرہ ہارس پاور کی موٹر پہ پنیتالیس نمبر کتنی پرڈکشن لے رہے ہیں گھنٹے کی یہ گھنٹے کی الحمدللہ نوٹ تو نہیں کیا لیکن ایورج جو ہے نا تقریباً چھے من بھی نکلتی ہے پانچ من تو کنفرم ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پانچ من کنفرم ہے پانچ من میں صرف آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ایک گھنٹے میں آپ نے پانچ من پسائی کی پسائی کرنے کے بعد آپ نے کبھی یہ کلپلیشن کی ہے کہ ایک گھنٹے میں آپ کی بجلی کی کتنی خرچ ہو رہی ہے یہ ایک من میں تقریباً نا ایک سے دیڑھ یونٹ ہے نا جو دیڑھ یونٹ ٹھیک ہے دو یونٹ وہ گندم کا حساب ہوتا ہے نا جس طرح کی نمی ہوگی اس طرح سا کم وہ کرے گی نا ٹھیک ہے یعنی کہ گندم میں نمی ہوگی تو وہ سپیڈ اس کے کم ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ یونٹ اسنماع کرے گا دو یونٹ نا جو آپ اندازہ رکھ لیں کہ دو یونٹ لگ جاتے ہیں دیڑھ یونٹ تو کنفرم ہے نا ایک من کے پیچھے ایک من کے پیچھے ٹھیک ہے اب اگر بجلی کا حساب لگایا جائے تو اچھی خاصی نہنگی بجلی ہے پھرے ایک من کے پیچھے آپ کو بچتا کیا ذرا یہ بتائیں مجھے ابھی calculation کریں نا ٹیکس کو ویرابل ڈال کے تو تقریباً ایک یونٹ پڑھ رہا ہے تقریباً سیمٹی فائیو کا ٹھیک ہے پچھتر وے کا ٹھیک ہے تو پچھتر ڈیڑھ سو ہو گیا ٹھیک ہے تو میں ڈائیسو بھی لے رہا ہوں دو سو بیس بھی لے رہا ہوں جس طرح کہنا ابھی میں نے سو روپے تقریباً بچ جاتا ہے اور دوسرا ایک کلو آٹا بچ جاتا ہے بچ جاتا ہے یعنی کہ ایک من میں سے اگر آپ ایک سو روپے ابھی بچائیں تو ایک گھنٹے میں پانچ من آپ نے پسائی کی تو پانچ سو روپے آپ کا بچ جاتا ہے بچ جاتا ہے اور دوسرا پانچ کلو آٹا بھی ہے نا جو وہ کنفرم بچتا ہے ایک کلو تو آپ لگا لے نا کوچھ جا لگیا نامی اڑ گئی لیکن بچتا زیادہ ہے لیکن ایورج اپتا رہا ہوں نا ٹھیک ہے آہ ماں نے کوئی پسائی کی ہے نا تو آدھا کلو کام ہوگا ساسو گرام کام ہوگا جو زیادہ خراب ہے گندم اس کا ایک کلو کام ہو جائے گا ایورج میں اپتا رہا ہوں کہ ایک کلو تو کنفرم بچتا ہے نا ادروائیس ڈیڑھ کلو بچ جاتا ہے زبردست ہو گئی یعنی کہ آہ آپ نے جو اب کا تجربہ تھا جو اس کام میں ہوتا ہے وہ تمام آہ انفرمیشن لوگوں کو دے لی ہے بلکل آہ اچھے طریقے سے مطلب نا ایزا میں نا مشورہ یا کہتے ہیں مانتا ہوتا نا کسی کو مانت ہوتا ہے وہ دینا چاہیے اچھا بیزنس ہے اگر یہ بندہ کار لے تو پھر تو بلکل ٹھیک ہے اگر سولر پہ جانا ہے تو اس کا یہ ہے کہ آہ میں نے کافی زیادہ انفرمیشن لی ہے میرے پاس انویسٹمنٹ بھی ہے لیکن لگایا اس لیے نہیں ہے کہ وہ نا دو پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور موسم خراب ہوتا اکثر ہمارے ابھی پانچویں مہینے سے یا چھویں مہینے سے موسم خراب ہے تو یہ ڈیلی کا کام ہے صبح کا کام ہے رات کو بھی نہیں کر سکتے پھر وہ سولر پہ چل نہیں سکتا تو لہٰذا بچے چھو کم کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ ریگولر چلے کام آپ کا یا اگر آپ نے سولر لگوانا ہے تو پھر یہ سیٹ اپ کنیکشن بھی لگوانا ہے اور سولر بھی لگوانا ہے جو کو تو سولر پہ چلا لیں اگر ادروائز اس پہ چلا لیں یعنی کہ وہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی اگر تو آپ سولر پہ ڈپینڈ کریں گا پھر موسم خراب ہوتا ہے ابھی لوگ ہیں ابھی مارکٹ میں بیٹھے ہیں ہم لوگ نا کافی زیادہ چکنی ہیں تو پھر لوگ داہر سی بات ہے اب گاک ہے جو اس نے انتظار نہیں کرنا داہر سی بات ہے گاک کو تو سہولت چاہیے اس کو نہیں پتا کہ سولر سے مجھے یا بجلی سے ملے وہ آپ پہ ڈپینڈ ہے اگر آپ اپنا ٹائم بڑھا لیں یا کیسے بھی آپ مینج کر سکیں تو سولر سے بھی کر سکتے ہیں اگر مینج کر سکے تو یہ بھی ٹھیک ہے ادروائز اگر آپ نے مارکٹ میں بیٹھ کے کام کرنا ہے تو دونوں چیزیں دونوں چیزیں چاہیے ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں کہ اگر یہ سیٹ اپ جو ہے اس کو سولر پہ چلایا جائے سولر کتنا ہی آپ نے انفرمیشن ہی کٹھی کیا سولر پہ کتنا انویسمنٹ کرنی پڑے گی تو پھر یہ سیٹ اپ چلایا میں نے بلکل بہت نزدیک جا کے نے اس کی انفرمیشن لی ہے اٹھارہ سے بیس پلیٹیں لگتی ہیں بیس ہزار کی پلیٹ ہے ایک ایورج تو وہ ایک انویٹر ہے بس انویٹر لگتا ہے بیٹری کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جو پتہ نہیں کچھ اس ٹائپ پہ انویٹر تھا کہ اس نے کہا کہ بیٹری سولر اور انویٹر ہوگا چھات پہ سولر لگ جائے گا نیچے انویٹر ہوگا اور موٹر چل جائے گا ٹھیک ہے وہ لائٹ پہ ڈپینڈ ہے بجلی روشنی پہ ڈپینڈ کریں لیکن وہ ہے تو ٹھیک ہے کام بھی ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی موسم خراب ہے نا ابھی صبح بھی خراب تھا میں نے کام ختم کر کے فنش ہو گیا ویسے میں نے ڈیوٹی کرتا ہوں تو صبح چھ بجے سے لے کے آٹھ بجے تک ٹائم دیتا ہوں اور پانچ بجے سے لے کے ساتھ بجے تک ٹھیک ہے ماشاللہ اتنا دیتا ہے نکام پر ٹھیک ہے یعنی کہ آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں سردوں میں سردی میں سورج کی روشنی آہ بہت ہی کم نظر آتے تو اس لیے چکر پورے نہیں ہوگی آٹا آٹا کی پسائی نہیں ہوگی مشین چلے گی نہیں یہ عام نہیں ہے کہ پانی کام نکالتی رہے گی تو چلتا رہے گا ادروائی اس میں کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے سولر کے بغیر ٹھیک ہے بجلی مہنگی بھی ہے نا آپ مہنگائی ہے سب لوگوں کو پتہ ہے آپ پسائی بڑھا لیں کوئی مسئلہ نہیں اپنی بچت کا لیول وہاں پہ رکھیں کسی نے آپ قسمت ہے وہ آپ کو ملنی ہے اگر تمہار گیٹ ہے یعنی کہ سورلر لگا کے اتنی زیادہ انویسمنٹ کر کے تو پھر بھی آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ جب وہ اس کی سورج کی روشنی پوری ہوگی تو پھر آپ چلا سکتے ہیں ورنہ موٹر کے پھر اس نے چلنا ہے یہ پانی والی موٹر نہیں ہے بجلی والی کے تھوڑا کام بھی دے گی کوئی مسئلہ نہیں فصلوں کو لگ رہا ہے جس کے چکر بطالیسو پورا ہوگا تو اس نے صحیح کار کر دیگی دکھانی ادروائیز اپنے اندر ہی دکھے گی زبردست ہوگی اچھا چلیں یہ تو آپ نے بتا دیا اب یہ بتائیں کہ آپ نے ساتھ اس کے پسائی کے ساتھ ساتھ چھننا بھی جو ہے وہ لگایا ہوا ہے یہ چھننا جو ہے یہ کتنی ہارس پاوری کی موٹر پر چل رہا ہے اور یہ ایک گھنٹے میں کیا پرڈکشن دے رہے تھا یہ پانچ ہارس پاوری کی موٹر ہے دسکا والوں نے بنا کے دیا تھا تب میں نے لیا تھا فورٹی ٹو کا مطبع تالیس ازار کا اب یہ تقریباً ڈیڑھ لاک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ دوہزار نو کی بات کر رہے ہیں ڈیڑھ لاک ہے میں نے پتا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ اس کی ایوریج پانچ مان ہے پانچ مان سے بھی زیادہ ہے اگر تو بندہ صحیح سے دیان سے چلائیں تو یہ چھے سات مان کر دیتا ہے اگر تو لو سویٹ سے چلائیں بندہ بیٹھ گیا ہے ویسے ویسے لا پروائی پھر پانچ مان یہ بھی کلیر کر دیتا ہے چھے سوائی یعنی کہ آپ صرف صبح دو گھنٹے یہاں پر ٹائم دیتے ہیں اور دو گھنٹے شام کو سائم دیتے ہیں تو کیلکولیشن کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ماشاءاللہ آپ اچھا خاصا جو ہے یہ کام کر رہے ہیں جی میرا الحمدللہ ٹھیک ہے جتنا میں کرتا ہوں نا اللہ پاک اتنا زیادہ زبردست ہو گیا اچھا مارکیٹ میں ایک نیا بندے کا بیٹھنا ایک نیا بندے کا بیٹھنا تو جیسے مارکیٹ میں پہلے سے لوگ چل رہے ہیں ایک نیا بندہ اگر آکے بیٹھ رہے ہیں تو اسے کیا نئی چیز کرنی چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف زیادہ ہیں پہلے نمبر پہ تو مشین نظاری کا بات ہے نہیں لگیں گی نیا سیٹ اپ ہوگا اس میں کچھ نہیں ہے بس دانے آنے چاہیے آپ کے پاس پسائی آنے چاہیے تو اچھا اپنا اخلاق اخلاق پہ ڈیپینڈ ہے اس میں کوئی نہیں ہے آپ نے دانے پھینکنے ہیں اس نے میں نے بھی ویسے پیس کے دینے ہیں دوسرے نے بھی تیسرے نے بھی اس میں کوئی کارکردگی نہیں ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ یہ آپ کا اخلاق ہیں اس میں اس کاروبار میں سب سے بہتر ہونا چاہیے آپ کا جو وزن کا مانا نا وہ نہیں کم ہونا یقین ہونا چاہیے گاہ کو آپ کے زبردست ہوگا ایک تو آپ جو ٹائم دے اس ٹائم پہ گاہ کو اس کی پسائی پوری ملنی چاہیے اور پھر وزن کا پہ مانا جو ہے وہ بھی پورا ملنی جو آپ نے کرنا ہے نا حق سچ کرنا ہے اس کے ساتھ مطلب یہ نہیں کہنا کہ دو کلو میں نے مان کی لی ہے نکال دین کلو لے گاہ میرے پر مطمئن ہے میں دو گھنٹے صبح کھولتا ہوں دو گھنٹے شام کو الحمدللہ میں سارے دن سے زیادہ کام کر لیتا ہوں زبردست ہوگئے اچھا صبح دو گھنٹے دو گھنٹے شام کو آپ ایک گھنٹے میں بچے جو ہے وہ ایک سو روپیا بتا رہے ہیں بجلی کا خرچہ نکال کے ٹھیک ہے ایک گھنٹے میں پانچ من کی پسائی ہوگی یعنی کہ دو گھنٹوں میں آپ ہزار پیا جو ہے وہ ایزلی کما لیتے ہیں ہزار تو یہ ہے نا جو میں نے پیسوں میں وصول کر لیا ہے آٹے کہلا دیں نا دو ہزار ٹھیک ہے یعنی کہ آٹا جو ہے وہ آپ کا کتنے کا بن جاتا ہے آٹا میرا پندرہ سو کا ایوریج بن جاتا ہے یعنی کہ ہزار تو آپ نے پیسوں کی شکل میں لے لیا اور پندرہ سو جو ہے وہ آپ کے آٹے کا بن جاتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ نوجوان جو ہے وہ اس طرح مجھے خود بھی میرے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک آپ ینگ ہو بھی تو چھوڑ دو میں کہتا ہوں کہ اس کام میں جتنی بچت ہے نا میں کہتا ہوں کہ ایک اپنا کاروبار ہے چھوٹا سا ہے لیکن ٹھیک ہے میں اور بھی کام کرتا رہا ہوں لیکن اس میں ٹھیک ہے بندہ رہتا بھی پروس خون ہے تو بچت کا پر ماننا بھی ٹھیک ہے ٹینشن بھی کوئی نہیں ہے اور یہ کام چلنا بھی ہے چلنا بھی ہے ہاں لوکیشن ہونی چاہیے آپ کی آپ کے گاؤں میں مطلب کا لگ جاتا ہے اس میں کوئی نہیں کہ فرانٹی ہو تک چلے گا آپ کو ایک دو گاؤں لگ جائے بڑا سا قصبہ ٹائپ پھر آپ کا اخلاق ہو تو دوسرے دن آپ کا کاروباران ہو جائے ماشاءاللہ زبردست اچھا انفرمیشن آپ کے پاس کافی ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ چکی ہے آج کا لوگ جو ہیں وہ سائیکلون لگا رہے ہیں سائیکلون آٹا چکییں لگا رہے ہیں تو آپ کا آپ نے اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن حاصل کی ہے آٹا چکی سے سائیکلون کچھ بہتر ہے یا پھر کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اسی طرح کی کام کرتا ہے سیم اسی طرح یہ باس نا پیسے بٹورنے کا نیا ٹرینڈ ہے میں گیا تھا اس سائیکلون لے کے سائیکلون کے لے کے ایڈوانس ہو جاؤں تو میں نے دیکھا پھر میں نے سائیکلون جس نے لگائی اس کے پاس بھی گیا ہوں وہ پتہ کیا کرتا ہے بلور لگا ہوا آٹے والا یہ تو مینویلی نکل رہے ہیں آٹا اپنے ہاتھ سے نکالنا اس نے بلور نے نکال کے وہ اس میں ڈالنا ہے سائیکلون میں تھنڈا رہتا آٹا سڑنا اتنا ہی ہے کیونکہ پرسائی تو مشین نہیں کرنی ہے پرسائی اتنی ہوتی ہے لیکن وہ آگے جا کے تو وہاں پہ سٹور ہو جاتا ہے سٹور ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے عام انسان کو یہ ہوتا ہے یا ایک ٹرینڈ ہے جو بنا ہوا ہے اس میں اٹھا جلتا نہیں جلتا ہوتا نہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے اس میں بھی انفرمیشن حاصل کی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ سیٹ اپ لگانے کے لیے آج کل یہ چکی لگانے کے لیے موٹر لگانے کے لیے چھنہ لگانے کے چھوٹا سیٹ اپ لگانے کے لیے کتنی انویسمنٹ ہو تو پھر یہ کام کیا جا سکتا ہے ابھی اگر تو نئے سیرے سے کیا جائے نا فرض کریں کوئی نا بندہ انڈیپینڈنٹ ہو مطلب جگہ بھی نا اپنی ہو دکان بھی اپنی نہ ہو کرائے پہ نہ کرے کوئی ٹھیک ہے اپنی جگہ ہو تو وہ بیسٹ رہے گی ٹھیک ہے مطلب یہ نا سمجھ کریں کہ انویسمنٹ زیادہ ہے بچت تب ایمانات پڑا کام میں ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ ہو سب سے بہتر تو یہی ہے ٹھیک پھر مشینیں لگا لیں اس میں کوئی نئی دکان آج خرید لو کل مہنگی ہو جائیں گے زبردست ہو گئی یعنی کہ صرف اور صرف آہ کرائے پہ لے کے دکان جو بندہ کام کرنا چاہتا ہے آپ کہتے ہیں جی وہ نہ کرے باقی جو ہیں وہ کہیں پہ بھی لگا لیں یہ کام چاہتا ہے جا کہیں بھی اچھا پوائنٹ ہو گاؤں میں چل جاتا ہے یہ اس میں کوئی نہیں ہے کہ مین روڈی ہوگا مین اٹھا ہوگا تو چلے گا نہیں رہتے تو لوگ گاؤں میں ہیں نا جہاں اپنے ایریے میں رہتے ہیں رہائشیں جہاں پہ ہیں جہاں پہ آپ اچھی سی لوکیشن دیکھ لیں کوئی چوک دیکھ لیں اپنی جگہ دیکھ لیں اپنے گھر کے باہر جا کے پیچھے جو اپنی ہو مین مشورہ تو یہی ہے وہاں پہ لگا جائیے اس میں بچے تھوڑی کام ہے ابھی پچی سو تین ہزار دیکھے نا بندہ کہ میں پار ڈے ایورج یا میری بچے تھے تو یہ بہت کام ہے لیکن میرا ٹائم بھی دیکھیں نا تین چار گھنٹے ٹائم ہے یعنی کہ اگر تین چار گھنٹے آپ ڈیلی کے نکال رہے ہیں اب کی پاس تین ہزار بھی بجت آ رہی ہے تو یعنی کہ آپ منتھلی جو ہے وہ کچھ نہیں تو اسی نوے ہزار سکون سے کم آ رہا ہے تو اس کا بھی جو آ رہا رہا ہے مجھے بیس سے پچیس ہزار آ رہا ہے ٹھیک ہے اس نوے ہزار ہزار کا میں نے لیا تھا شاید میں نے دو لاکھا اس پر کام کر دے سیزن ماشاء اللہ یعنی اس سیزن کی بات صرف آپ کا زبردست کاروبار تو یہ ہے نا کہ مشینری پیتالیس ہزار کی ہے تو میں نے کام دو لاکھا کر لیا ہے لوگوں کے صفائی کار کر کے دن رات چلا آگے رکھا تو کاروبار تو یہی ہوتا ہے نا پھر اللہ پاک برکت کرتا ہے لیکن یہ سلو آن سٹیٹی ہے لیکن اس کا ایک اور سب سے بینیفیٹ یہ ہے کہ بندے کو بوکا نہیں مرنے دیتا بندے کا جو لون مرچ ہے نا پنجابی کا مسائل ہے ماشاء اللہ جی گھر کا جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ اس سے چلتے رہتے ہیں بھائی نے بڑی ہی زبردست انفرمیشن دی ہے بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اللہ آپ کو سلامت رکھے کامیابیاں دے اللہ حافظ